محبت دا کی صورت کی نیکس اپیسوڈ کا نیو پرومو نشر کر دیا گیا ہے جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ وقت کزرنے کے ساتھ شجد کا بیٹا بڑا ہو رہا ہے اور شجد نے اپنا مقاملے کا امتحان بھی پاس کر لیا ہے شجد کی والدہ شجد سے سوال کرتی ہے جو تم نے امتحان پاس کیا ہے میں نے سنا ہے اس میں بہت مشکل سوال ہوتے ہیں شجد نے کہا جی امی اس بات پر شجد کی والدہ کہتی ہے اگر کل کو تمہارے بیٹے نے تم سے سوال کر لیا کہ تم نے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کمپلیٹ کرتی شجد اپنی والدہ کی ساری بات سمجھ جاتی ہے اتنی دیر میں افاق کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں جو صباح پر چلارہ ہوتا ہے صباح شجد کے بیٹے کے لے کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کے قریب ہی مجھ جانا تو پھر یہ کیا ہے افاق بچے کو اٹھانے لگتا ہے تو صباح اسی وقت اسے دھکا دے دیتی ہے چھوڑے افاق اسے مگر افاق جلات کہاں رکنے والا تھا وہ زبردستی بچے کو اٹھا لیتا ہے اور صباح سے کہتا ہے بڑا اترار رہی تھی نا وہ بچے کو اوپر کی طرف کرتے ہوئے اشارہ دیتا ہے کہ وہ اسے زور سے زمین پر پٹکنے والا ہے ایسے میں شیجر تو اس کی والدہ وہاں آ جاتی ہے شیجر کی والدہ تو دیکھ نہیں پاتی اور زین کو آواز دیتے ہوئے چیک مارتی ہیں اور اس کے وقت ہی ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور وہ چکر کھا کر زمین پر گر پڑتی ہیں افاق جو بچے کو پھیکنے والا تھا اپنی پپو کو گرتے دیکھ کر بچے کو نیچے کر لیتا ہے اور صباح فوراں اسے افاق سے لے لیتی ہے اور ادھر شیجر اپنی ماں کو جا کر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ تو بے ست پڑی بھی ہوتی ہیں ان کا ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے وہ دم توڑ چکی ہوتی ہیں شیجر کے لیے ازمائش پہلے کیا کم تھی جو اس کی والدہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی اب شیجر افاق اپنی ماں کا قاتل سمجھے گی اب افاق کو کیا سزا ملنی چاہیے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں